امیر المومنین کی زبان سے سیکھو اسی طرح کربلا کے بارے میں کہتے ہیں اگر کربلا کو ہم جیسے تعلیم علموں کی زبان سے سمجھیں گے تو ہم جتنا سمجھیں گے ہوتنا ہی سمجھا پائیں گے کم سمجھیں گے تو کم سمجھائیں گے غلط سمجھیں گے خدا نہ خواستہ تو ممکن ہے غلط سمجھا دیں لذا اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو حسن ابن علی کی زبان سے سمجھو اور بہت کچھ امام نے بیان کیا کہ اصل قربلا کیا ہے شاید بعض روایتیں آپ کے سامنے پیش کروں گے امیر المومنین کو سمجھنا ہے امیر المومنین کو اگر زاکر کی زبان سے سمجھیں گے تو یہ ہے کہ امیر المومنین کے لئے کیا مسئلہ تھا امیر المومنین جائیں گے جنگ کریں گے ماریں گے واپس چلیں گے اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین کے مقابلے میں کون ٹھکے گا کون امیر المومنین سے جنگ کر کے جیتے گا لیکن یہ تو آپ ہماری اپنی زبان سے سمجھ رہے ہیں یہ تو ہماری آپ کی سوچ ہے ایک مرتبہ امیر المومنین کی سوچ بھی ججا کے دیکھیں امیر المومنین جب میدان جنگ میں جاتے تھے تو کس نیت سے جاتے تھے کیا ارادہ کر کے جاتے تھے کیا سوچ کے جاتے تھے امیر المومنین تو یہ امیر المومنین کا جملہ بتائے گا کہ جب ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اللہ اکبر